کسی کارن سے کرونا ویکسین کی دوسری ڈوز وقت پر نہیں لے پائے تو کیا اگلی ڈوز کو پہلی ڈوز ہی مانا جائے گا یعنی تب ایک اور یعنی کی کل ملا کر تیسری ڈوز لینی ہوگی ویکسین شیڈیول کو لے کر اس طرح کے الجن کئی لوگوں کے من میں ہیں جو دوسری ڈوز کے وقت پوری طرح سے سوست نہیں تھے یا پھر کسی اور کارن سے تیہ سمے پر دوسری ڈوز نہیں لے پائے انہیں ایکسپرٹ شیڈیول میں کوئی بدلاؤ نہیں کرنے کی صلاح دے رہے ہیں دھیان رہے کہ ابھی پہلی ڈوز کے چار سے چھے ہفتے بعد دوسری ڈوز لینے کے لئے کہا جا رہا ہے کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ دیج میں ابھی کووشیل اور کوو ویکسین ہی لگائی جا رہی ہے اور نیم یہ بھی ہے کہ جس ویکسین کی پہلی ڈوز لی ہے اس کی دوسری ڈوز بھی لینی ہے یعنی کہ آپ پہلی ڈوز کو ویکسین اور دوسری کووشیل کی یا پھر اس کے الٹا نہیں کر سکتے ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اگر آپ نے ان دونوں میں سے کوئی بھی ویکسین لگوائی ہے اور چار سے چھے ہفتے سے زیادہ سمیں ہو گیا ہے لیکن دوسری ڈوز نہیں لے پائیں تو یہ مت سوچے کہ پہلی ڈوز بھی بیکار چلی گئی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ دوسری ڈوز لینے میں دیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نیش شیڈیول سے دو بار ویکسین لگانی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ پہلی ویکسین لینے کے چھے ہفتے بعد بھی دوسری ڈوز نہیں لے پائیں تو آپ کو اب ایک بار ہی ویکسین لگانی ہے ٹیکہ کرن کے بعد کچھ اُلڑ پرستیوں پیدا ہونے پر نظر اکنے والی راشتی سمیتی کے صدس ڈاکٹر این کے ارولا کہتے ہیں کہ اگر دوسری ڈوز لینے میں دیری ہو گئی ہے تو چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ کئی لوگ دوسری ڈوز وقت پر نہیں لے پا رہے ہیں انہیں چنتہ نہیں کرنی چاہیے اگر پہلی ڈوز کے بعد چھے ہفتے کی جگہ آٹھ سے دس ہفتے بھی ہو جائے تو بھی دوسری ڈوز کارگر ہوتی ہے کسی کو بھی دیر ہونے پر پھر سے دو بار ویکسین نہیں لگوانی چاہیے کرونا ویکسین اور لاکڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں